جہادی تنظیم مجھے شہادت کا سواب کیسے ملے گا جبکہ شہادت نہیں مل سکی پلیز کوئی حال بتا دے پہلے تو میں آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہوں جی آپ کو اتنا شوق ہے شہادت کا ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہاد اور شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں جہاد کی اور شہادت کی تمنا ہونی جی جہاد اور اس کا آلہ تلین درجہ قتال یہ اسلام کا سمم بونم ہے ہائیسٹ کڈ ہے کیونکہ انسان اپنی ایمان کو کنوکشن والا ایمان اللہ کے حضور اسی وقت ثابت کرے گا جب اپنی سب سے قیمتی چیز اس کے لیے قرمان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ جذبہ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا تو میں پہلے تو اس جذبے کی قدر کرتا ہوں دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ستنہ سال میں نے اتنے محاضوں پر جنگ لڑی ہے اور شہید نہیں ہوا اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر جنگ میں جانے سے کوئی مر جاتا ہوتا تو ان کے تو پورے چانس سیستیں مرنے کے وہ جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کے رہنا ہے اس سے پہلے کوئی نہ مر سکتا ہے نہ اس سے ڈلے ہو کے مر سکتا ہے سورہ نسان میں آئے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلو میں بھی بند کر لو نا تب بھی تم موت کو ٹال نہیں سکتے سورہ عالمران میں آئے کہ جب انصار مدینہ کے کچھ لوگ شہید ہوئے نا غزبہ اہد کے موقع پر تو جو دوسرے لوگ تھے نا انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دی ہم نے تو اپنے بھائیوں کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جہاد میں نہ جاؤ نہ یہ جہاد میں جاتے اور نہ قتل ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد سے بھاگے نہ ہوتے یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف خود کھچے چلے آتے ہیں موت تو آ کے رہنی ہے سورة الحدیث میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے رہا کہ زمین و اسمان میں کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان میں ہم اس مسئیبت کے نزول سے پہلے ہی اسے لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف آئے تم اس کے اوپر غمزدہ نہ ہو اور جو تمہیں اچھائی پہنچے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں یہ سورة الحدیث کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو موت مقرد کی ہے وہ اس کو آ کے رہے گی باقی ان کو شہادت کا مرتبہ مل چکا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں عدیث ہے جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنہ ہے اس کو اگر اپنے بستر پہ بھی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدی لکھے گا سبحانہ لیکن وہ تڑپ سچی ہونی چاہیے تو ان کو کہ آپ کو شہادت کا یہ رتبہ مل چکا ہے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کچھ عربی کے اشار لکھے تھے جو آج بھی ان کی جو مزار بنایا ہے وہاں پہ اس دیوار کے اوپر وہ اشار ان کے لکھے ہیں عربی کے ان اشار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں نے سو سے زیادہ مارکوں میں اس موت کو تلاش کی ہے اور میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسے نہیں ہے جس پہ تلوار یا برچی کا نشان موجود نہ ہو لیکن میں بھی آج ایک بوڑے اونٹ کی طرح ایک بستر کے اوپر بستر مرگ پہ مر رہا ہوں جیسے ایک بوڑا اونٹ ہے نا وہ اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے تو اگر موت میدان جنگ میں لکھی ہوتی تو مجھے آتی اور یہ کمانڈر اس طرح کہنی تھے کہ پیشے بیٹھ کے لوگوں کو آگے بیجتے تھے نا سار یہ وہ کمانڈر نہیں سم یہ وہ تھے جو فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے اس لئے آپ کو پتا ہے نا کہ خالد ابن ولید سے ایک غلطی بھی ہو گئی تھی حضرت اببکر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے وہ شیعہ تو اس میں غلوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ صحابی تھا اس کی بیوی ان کو پسند آگی تو اس کو قتل کروا کے انہوں نے شادی کر لی اور اس میں عدد بھی شمار نہیں کی ہے تو برل وہ بیسیکلی کلمہ گو تو تھا لیکن وہ شامل ہو گیا تھا جو جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کے ساتھ اور پھر جب اس نے معاملات بگڑتے ہوئے دیکھے وہ لائدہ ہوا لیکن حضرت خالد ابن ولید نے اس کو جب یعنی سوال جواب شروع کیے تو اس نے بکواس یہ کیا کہ صاحبکم کا لفظ استعمال کیا یعنی تمہارے صاحب کا یہ کہنا ہے یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی شخص یہ تو نہیں کسی کو کہہ کھنا تمہارا نبی یہ کہتا ہے تو کہے گا ہمارے نبی کہتا ہے تو سیدہ نا خالد ابن ولید کو غصہ آیا انہوں نے باقی جو اس کی سٹوری بنائی ہے کہ انہوں نے دیکھ پکائی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ کے دے وہ تو پھر آگے کہانییں بنا دیتے ہیں اور پھر عورت عدت گزار کے شادی کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا بہل اسی دوران حضرت کچھ صاحب میں سے ایک صحابی جو ہے نا حضرت ابو بکر کے پاس سلے گئے جا کے شکائل لگئی کہ خالد ابن ولید تو یہ کر رہا ہے حضرت ابو بکر نے اس کو ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ تم خالد کی جات کے بغیر واپس کیوں آئے وہ میرا امیر تھا اس کو تو میں بعد میں دیکھوں گا تم کس ایسیت میں یہاں آئے ہو واپس بیجی حضرت عمر بڑے نراز ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو شکائل لگئی آپ نے اسی کو ڈانٹ دی انہوں نے کہا سمہ اتات ڈسیبلن کیسے رہے گا ایک بندہ اٹھتا ہے اس کے پر آپ پورا ایک ڈاکٹرائن تو نہیں کھڑی کریں گے اور پھر وہ آن سے بھی نکلایا کہ باقی سارے پاغل ہیں جو ساتھ ہیں ان میں ایمان کوئی نہیں ہے خیر الٹیمیٹلی حضرت عمر ڈب گئے حضرت عمر بڑے نے تھوڑا ان کو دبا لیا لیکن حضرت عمر کے دل میں تھی یہ بات اور جب واپس آئے نا جہاں سے تو اب آگے وہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کارگزاری سناتے ہیں نا تو وہ آگے صحابہ نے کارگزاری سنائی تو حضرت عماری انہیں یاسر اور عبداللہ بن عمر کو حضرت عمر نے بلوایا حضرت عمر کو بھی ساتھ بٹھایا ہاں جی بتاؤ کیا کارگزاری ہے تو بتاتے ہیں رہے بتاتے ہیں اس میں مسیلوہ کذاب کی جو جنگ ہوئی تھی جنگ ایمامہ جس میں بہت لاس ہوا تھا اور وہ جنگ کا کریڈٹ ٹاپ آف دلیز خالد ابن ولید کو جاتا ہے وہ جنگ تو آلماست ہار چکے تھے مسلمان وہ عمر سیریز میں انہوں نے فلم آیا ہے وہ سین سارا حضرت خالد ابن ولید نے فرنٹ سے لیڈ کیا جا کے جس میں ماشی نے پھر مسیلوہ کذاب کو بھی قتل کیا تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ ماں پہ بولا کرتے اگرچہ یہ امیر تھے لیکن یہ ہر مارکے میں آگے جا کے لڑتے تھے کہ مجھے شہادت مل جائے اور پھر کہا یا امیر المومنین اگر ہم میں سے کوئی مرتا نا اس جنگ کے اندر سب سے پہلے تو خالد ابن ولید ہوتا کیونکہ یہ فرنٹ سے جا کے لیڈ کرتا تھا یہ فرنٹ سے لیڈ آپ کی طرح نہیں ہے جناب تلوار ہے یا اگلے والے نے مر جانا یا آپ نے مر جانا زیرو ون ہے درمیان والی چیز ہی کوئی نہیں ہے غزب موتا کے موقع پر نو تلواریں خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ ٹوٹی تھی سی بخاری میں آتا ہے نو تلواریں ٹوٹ کی تھی جناب تو یعنی اتنی گمسان کی جنگ ہوئی ہے تلوار ٹوٹنا کوئی چھوٹی بات ہے تو پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت پھر حضرت ابن وقر نے بوچھا یہ والا جو قصہ ہے کہ اس نے عدت میں ان کا نہیں عدت تو گزار کے شادی کی تھی اللہ کی حد کو نہیں توڑا پھر انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ دیکھیں جو بندہ دنیا پرست ہوتا ہے اس کی دنیا داری حرجے کا نظر آ جاتی ہے جو بندہ جنگ میں آگے جا کے لڑ رہا ہو برنے کے لیے اس کو عورتوں اور مال کے ساتھ کیا شگف ہو سکتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ فوج میں جو نیچلے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شک نہ کیا کریں اگر کئی خرابی آ سکتی ہے اوپر کے لوگوں میں آ سکتی جنہوں نے آگے جا کے لڑنا نہیں ہے نیچے والے کہ تو اگر ایمان ذرا تھا زیرو ہو تو لڑنے نہیں سکتا وہ تو ستیفہ دے کے گھر بیٹھ دے گا یہاں بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ چند انڈویجول کو ضرور ٹارگٹ کریں لیکن فوج کو ایسے پوری کے پوری ادارے کے طور پر نہ کریں نیچے تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں نا جس کی سوال کو میں ڈریس کر رہے ہیں چند انڈویجولز جو ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو جو نیچنے لوگ ہیں ان کا ایمان کا لیول واقعی ہوتا ہے انہوں نے تو جان دینی ہوتی ہے جو انہوں نے ایئر کنیشن کمروں میں بیٹھ کے پلان تو نہیں کرنا ہوتا تو خالد میں ولید تو وہ جنرلل تھے جو خود بھی آگے جا کے لڑتے تھے اور موت جب آنی ہے وہ اسی وقت ہی آئی ہے اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا آڑلی چالیس سال عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کے انیس سال تو کفر میں ہی گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انیس سال کفر میں گزرے ہیں اس اعتبار سے کہ نمیل اسلام کے اعلان نبوت کے بعد انیس سال تک وہ کافر رہے ہیں اسلام میں تو آپ سمجھ لیں سولہ و دیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں یعنی آپ سمجھ لیں تیرہ چودہ سال ان کے اسلام کی زندگی میں گزرے ہیں باقی تو حالتِ کفر میں ان کے گزرے ہیں ٹھیک ہوگا جزاکو اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی آمین اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستی فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے ایک ولد بات نکل گیا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر کے ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق اتا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کبہ صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کبہ بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا ہم تاستغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین جزاکو اللہ خیر جزاکو موسیقی